لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج جو روایت آپ کے سامنے رکھنے والا ہو وہ پنجتن پاک کی روایت سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی خوبصورت روایت ہے اور ساتھ میں اس کو بیان کرنا اور اس کو پڑھنا ایک ایسا کام ہے کہ دل جو ہے نا وہ روتا ہے اور رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا جلوں کہ پنجتن پاک کہنا شیعت کے دعوے داری نہیں ہے سنی حضرات بھی پنجتن پاک کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ تو حدیث سے ثابت ہے یہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں جو چار ہستیوں کو جمع کیا وہ سیدنا فاطمہ تو زہرہ ہے اور پھر سیدنا علی مرتضی ہے اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے تو اب یہ پانچ پنجتن پاک ہو گئے نا میرا بھائی اور حدیث میں بھی پانچ کا لفظ ہے تو پنجتن پاک کہنے سے کوئی شیعت ثابت نہیں ہوتی بہرحال یہ کسی اور دن کے لیے بحث اٹھا کے رکھیں گے یہ روایت بہت خوبصورت روایت ہے جو آج آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں اور اس روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بیٹی میرے بیٹے حسن اور میرے بیٹے حسین یہ کہاں ہیں نظر نہیں آ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اہل بیٹ کا حال تو سنو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ پیارے ابباجان ہم نے اس حال میں صبح کی کہ گھر میں چکھنے کو بھی کچھ نہیں تھا حضرت علی نے کہا میں ان دونوں کو لے جاتا ہوں کیونکہ تمہارے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھوک سے رونے لگ جائے اللہ اکبر چنانچہ بی بی فاطمہ کہتی ہیں کہ چنانچہ وہ حسنین کریمین کو لے کر فلاں یہودی کی طرف گئے ہیں بی بی فاطمہ تو زہرہ نے اس یہودی کا نام بھی بتایا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو اس یہودی آدمی کی طرف تشریف لے گئے تاکہ حضرت علی کرم اللہ واجہو کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم یہ کھجور کے ایک درخ کے نیچے پانی میں کھیل رہے ہیں اور ان کے سامنے کچھ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا کہ اے علی گرمی زیادہ ہونے سے پہلے پہلے میرے بچوں کو کیوں نہیں لے جاتے حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اس حال میں صبح کی کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں فاطمہ کے لیے بھی کچھ کھجوریں جمع کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں تو اچھا ہوگا چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیٹھ گئے اللہ ہو اکبر میرا بھائی میری بہنوں ایک لمحے کو سوچو میرے پیارے نبی جن کی خات میں کائنات کی کنجیاں ہیں مفاتیح ہیں ساری کی ساری چابیاں ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر وہ حکم کریں تو زمین اپنے سارے خزانے کھول دیں پر آپ بیٹھ گئے امام حسن اور امام حسین دست دعا بلند کر دیں تو زمین اپنے خزانے کھول دیں بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دست دعا بلند کر دیں تو زمین اپنے خزانے اگل دیں مولا آلی دعا کریں تو زمین اپنے خزانے کھول دیں یہ وہ پانچ لوگ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن کیا عجزی ہے کیا ان کے ساتھ ہی ہے دنیا کو پانے کی غرض ہی نہیں ہے میرے پاک نبی بھی بیٹھ گئے یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کچھ خجوریں جبا کر لی ان کو ایک تھیلی میں ڈال دیا اور پھر حضور کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فاطمہ کے لیے بھی خجوریں جمع کر لی ہیں پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے امام حسن کو گود میں اٹھایا مولا علی نے سیدنا امام حسین کو گود میں اٹھایا اللہ اکبر کیا نور برستا ہوگا جب یہ چار چلتے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے پاک نبی سبحان اللہ سبحان اللہ گود میں امام حسن ایک لمحے کو سوچو نا میرا بھائی یہ پڑھ کے نہ گزر جایا کرو یہ محبت کی باتیں ہیں یہ محبت کی باتیں ہیں ان سے ایمان تازہ ہوتا ہے دلوں میں گداس پیدا ہوتا ہے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں محبت کے طوفان بلند ہوتے ہیں اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور گود میں امام حسین اللہ اکبر اللہ اکبر چلی جا رہی ہے آہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلے جا رہے ہیں چاروں اور ان سب کو اٹھا کر بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر کی جانب چل دیں اللہ اکبر اس واقعے کو الترغیب و الترہیب میں امام منظری نے جمع کیا ہے علاوہ عظیم اس کو مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے بھی جمع کیا ہے دو حدیث کی کتابوں میں یہ روایت آتی ہے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم